ویلکم ڈو مائی چینل پس لائک سبسکرائب پریس بیل آئیکن السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے یوٹیوب چینل بینک اوف فوڈز پر آپ کے لئے ہے ہوئے سے بنی ہوئی مزہدار شگر فری رسملائی رسملائی ایک بہت مزہدار سوئیٹ ڈش ہے اسے لوگ بہت شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں زیابتیس والے افراد کے لئے خوشخبری شگر فری رسملائی بنائیں اور جی بھر کے اتمنان کے ساتھ کھائیں صحت من افراد بھی اسے بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں رسی بھی کو صحیح سے جاننے کے لئے برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں ملک پاودر ڈھائی سو ایمل والے دو کف کیویا سوئٹنر آدھا چائے کا چمچ کیویا سوئٹنر کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لئے آئی بٹن پر کلک کر کے میری شگر فری بلیک فروز ٹریفل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے ان دونوں اقضاء کو ہینڈ مکسر کی مدد سے مکس کرنے ہیں دودھ ڈھائی سو ایمل والا ایک کپ پہلے آدھا کپ دودھ شامل کریں اور مکس کرنے ہیں اب باقی دودھ بھی شامل کرنے ہیں اچھی طرح مکس کرنے ہیں تاکہ کوئی نمس نہ رہیں پلیم میڈیم لو رکھیں تیلی میں دو کھانے کے چمچ دیسی گھی ڈال دیں اور فوراں ہی اس میں مکسچر ڈال دیں سلسل چمچ چلاتے رہیں جب تک مکسچر گاڑا ہو جائے اور کھوئے کی شکل اختیار کرنے ہیں مکسچر گاڑا ہو کے کھوئے کی شکل اختیار کر گیا ہے پلہ بند کرنے کھوئے کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب کھوئے تھنڈا ہو جائے تو ہاتھ پر اویل لگا کر کھوئے کو مسل کر سیٹ کرنے چمچ کی مدد سے کھوئے کی کچھ مقدار کو ہتیلی پر رکھیں اپنی ہسپے پسند سائز اور شیب میں بولز بنا لیں اور ٹری میں رکھ دیں جائیں اسی طرح سارے کھوئے کی بولز بنا لیں دودھ ایک لیٹر تیلی میں ڈال دیں بیرک پاورڈر دو کھانے کے چمچ ناریل پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سکرال سوئٹنر آدھا کپ پندرہ گرام سٹیویا سوئٹنر ایک چاہ کا چمچ اگر آپ سکرال سوئٹنر استعمال نہیں کرنا چاہتے صرف سٹیویا سوئٹنر ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڑھ چاہ کا چمچ شامل کریں لائچی پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ باریک کٹے ہوئے بادام پستہ ایک کھانے کا چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے فلیم میٹیم رکھیں دودھ میں عبال آنے پر ایک ایک کر کے بولز دودھ میں ڈال دیں پتیلی کو چولے سے اٹھا کر احلیات سے ہلائیں پتیلی کو چولے پر رکھیں اور لو فلیم پر دس منٹ تک پکنے دیں درمیان میں وقفے وقفے سے پتیلی کو ہلاتے رہیں تاکہ بولز کی سائٹ چینج ہوتی رہے چمچ بلکل نہ چلائیں پرنا بولز ٹوٹ جائیں گی دس منٹ بار چولہ بند کر دیں رس ملائی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تھنڈا ہو جانے پر رس ملائی کو ساری رات کے لیے فریچ میں رکھ دیں پاکہ بولز دودھ جذب کر کے اچھی طرح نرم ہو جائیں مزید ہے شگر فری خوئے سے بنی ہوئی رس ملائی تیار ہے آپ اسے گھر پر ضرور بنائیں مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تیری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ